مجریہ انیس سو چورتر کے قائدہ ایک سو ایک علیف کے تحت اپنی عوامی اہمیت کا مسئلہ پیش کریں سپیکر صاحب میں سیملی قوائد انضباط کے مجریہ نائنٹی سیونٹی فور کے قائدہ نمبر ایک سیس علیف کے تحت زیر کے نوٹس دیتا ہوں انوان تاثیل ماشکل کے زیرزرہ متاثرین کی تحال منظور شدہ مالی امداد کے تحال پرائم نہ کیا جانا کیا وزیر پی ڈی ایم اے عذر کرم مطالعہ فرمائیں گے کہ یہ درست ہے کہ سال دوہزار تیرہ میں پلوشتام میں رینما ہونے والا زلزلہ کے نتیجے میں زلہ و عاشق کے تحصیل ماشکل میں کافی مالی و جانی نقصانات ہوئے حکومت کے جانب سے مالی امداد فرائم کرنے کی یقین دیانی کرائے گی لیکن ایک تیویل عرصہ گزرنے کے باوجود ماشکل کے متاثرین کو تحال مالی امداد فرامنی کی گئی اگر جوز علف کا جواب اسباد میں ہے تو متاثرین کو کب تک منظور شدہ مالی امداد فرام کی جائے گی تفصیل دیا جائے اگر نہیں ہے تو وجہ بطلائی جائے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی زابط نے عوامی اس کے مارے بہت اچھا قراردات پیش کیا لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دپارٹمنٹ میں نے ابھی مجھے ملا ہے تو میں نے ابھی تک اس سے صحیح بریفنگ بھی نہیں لیے میں آپ کو بلا کر انشاءاللہ جو مسئلے مسائل تھے یہ سب کچھ ہمارے عوام کا ہے غریبوں کا ہے ان تک پہنچنا چاہیے ان کو ملنا چاہیے اور اگر یہ اعلان ہوا تھا اور اس میں کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دیا نہیں کراتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں ان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں گے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بلوشتان کا زیاجان اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ کہ آپ انشاءاللہ یہ مسئلہ دوہزار تیرہ کا ہے جناب سپیکر صاحب ماشکل میں ایلت کوئک ہوا اس کے بعد آواران میں ہوا آواران میں نائنٹین نائنٹین فورٹی میں وہ زلزلہ ہوا اس کو معاہدہ ملا آواران میں فی گرد دو لاکھ پچاس ہزار روپے ملا مگر بدقسمتی ہے ماشکل کو ابھی تک نہیں ملا انشاءاللہ امید زیاجان سے انشاءاللہ یہ بلکل انشاءاللہ یہ حق ہے عوام کا حق ہے ماشکل ایک پاکستان کا ایک سرزمین ہے پاکستان کے وفادار رہے ہیں اور وفادار بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا زیاجان انشاءاللہ آپ کو ماشکل کا دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ ہاریاں سمالنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی ایم میں اس سے متعلق ان کو مکمل جواب دے دیتا دو ازار تیرہ میں ماشکل بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹیجیکلی بہت ہی اہم جو ہے وہ تحصیل ہے زلہ واشق کا یہ پہلے زلہ واشق اور زلہ خاران ایک ہوا کرتے تھے تو کیونکہ مجھے بھی سلسلے میں دو تین سال سے وہاں پہ جو متاثرین ہیں وہ ہمیشہ رابطہ کرتے آ رہے ہیں کہ جی ماشکل کے جو عوام سے ان کے ساتھ سر دو زیادتی ہوئی ایک زیادتی تو قدرت نے کی وہ یہا ہوا کہ زلزلہ آیا سارے غریب ہیں گو کے ماشکل کے مد مقابل جو ایران میں سیستان بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہیں ان کی زندگی میار زندگی بہت بہتر ہے وہاں پر سرکار نے سردی علاقوں میں بجلی مفت فرام کی ہے پانی مفت فرام کیا ہے سڑکیں دی ہوئی ہیں اور اگر وہاں پہ وہ چھوٹا سا زلزلے کے جٹکے آئے تھے وہاں پر نئے گھر تعمیر کر کے دے دیئے یہ امارے لئے باعث شرم ہے کہ بارڈر سے جب کوئی ایران کا بندہ دیکھ بھی رہا ہو تو اس کو ماشکل نظر آتا ہے یہ بارڈر اتنے نزدیک ہیں اس میں ہوا یہ کہ لوگوں سے ایک بہت بڑا سکیم اور فراڈ ہوا لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ پانچ سو پانچ سو روپے دے دیں فارم برے اس فارم کی اگنسٹ آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے پیسے ملیں گے آپ کا جو فارم ہے اس کی پانچ سو روپے فیس ہے اس کے اگنسٹ آپ کو تیسے زار چالیس پچاس یا ایک لاکھ روپے کے پیسے یہ کوئی چار پانچ سال ہوئے جنابے والا وہ پانچ سو پانچ سو روپے جو میں نے کلکولیٹ کیے تھے وہ تقریباً کوئی پانچ سو چالیس لاکھ روپے کے قریب رقم جو ہے ان سے لی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ رقم کس نے ان سے لی دوسری بات یہ ہے کہ جنابے والا میرے پاس یہ فیصلہ میرے خیال میں اس وقت یہ تحق پایا تھا کہ ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کچھ دیا جائے گا میرے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو سوشل سیفٹی نیٹ یعنی اس میں جتنی زیادتی انشاءاللہ ایک دن کراہ داد لاکھے اس پر تفصیلی بات ہوگی واشق بلوچستان کا وہ پسماندہ ترین زلہ ہے کہ جس میں غربت بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی واشق موسا خیل خاران چاغی نوشکی یہ سارے لیکن واشق سب سے زیادہ پسماندہ زلہ رہا ہے جنابے والا میرے پاس فگر ہے کہ واشق میں صرف چار سو چھالیس افراد صرف چار سو چھالیس افراد گزشتہ دو ازار جس میں جب یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب دو ازار دس کے بعد مطارف ہوا صرف چار سو چھالیس افراد کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مدد مل رہی ہے پورے ڈسٹرک کو تو اندازہ لگیں اس کا مطلب یہ واشقیل ماشقیل جیسے جگہ پر ایک بھی نہیں ہے میری دو تین صفارشات ہیں جب یہ آپ پی ایم ڈی آپ پی جی ایم میں آپ کو جب اس سے معلومات فرام کرے گا نمبر ون ان ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان سے پیسے لیے وہ کون ہیں ان کے نام ان کی تفصیل بتائی جائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظلہ آواران میں ڈزاسٹر یا سلزلے کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا وہاں آزاروں کے قریب گر تعمیر ہوئے یہ ماشقیل میں کیوں نہیں ہوا یہ اس پر رکاوٹ کون تھے کیوں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا تیسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان یعنی پی جی ایم میں میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا اب واشق یا بالخصوص ماشقیل وہ قید سالی اور خوش سالی کا بھی شکار ہے ہم نے پچھلی دفعہ کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے ہم نے اس حکومت کو ہمیشہ کہا کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے بلوچستان کو پندرہ سے بیس ارب روپے خوش سالی کی مد میں دو سے تین مہینے میں ہم لاکے دے سکتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ خوش سالی کی مد میں بھی بلوچستان کو پیسے نہیں آ رہے زلزلے کے مد میں اسی طرح ہوا تو حکومت جب بھی کوئی پالسی بناتی ہے ہم آپ سے کسی سے وہ وزارتیں ہیں وہ وزارتحالہ نہیں مانگ رہے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تکلیف مشکل میں ہمارے شہری ہیں ان کو اس سے نکالنے کیلئے اگر ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کے پاس پیسے نہیں ہم کیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرح سوشل سیفتی نیت سے خانون آئین اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کا کیس بلوچستان کے حوالے سے پیسے لے سکتے تو اس میں وزیر جو پی جی ایم میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ منڈے کو تفصیلاً یہ اس پہ جو ہے ماشکل پہ بالخصوص اور میری یہ رائے ہے کہ آوز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے جو ماشکل کا دورہ کرے ماشکل کے عوام کی تعلیمی سہت کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے وہ سردی لوگ ہیں ان میں جو محرومیاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی نوٹس لیا جائے اور بلخصوص جو بھی سرد پہ رہنے والے ہمارے جتنے لوگ ہیں جس طرح ضابط جان نے کہا سب پاکستانی ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو مدنظر رکھے ان کو سماجی مہاشی انصاف جو ہے فرام کیا جائے شکریہ جناب سے سانا بلوچ نے بہت اچھی باتیں کی یہ سارے پبلک کی نویت کی ہیں پبلک کا پیسہ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کہا سکے گا جو بے نظیر انکم سپورٹ اس پر آپ نے کہا یا دوسری جگہ پیسے لگیں ان کی فوراں انشاءاللہ میں انکوائری کر رہوں گا اور آؤوس کو ضرور اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ شکریہ منشٹر پی ڈی اے میں کی یقین دیانی پر جناب